اسلام علیکم دوستو فلیش نو کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں روس کا پاکستان میں آٹھ بلین ڈالر انویسٹ کرنے کا فیصلہ آج کی ویڈیو میں اسی ٹوپک پر بات کریں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی دوستو پاکستان چین اکنومک کوریڈور پوری ابو تاپ کے ساتھ جاری ہے اور اس کے پروجیکٹس دن با دن مکمل ہو رہی ہیں چین کے بعد دوسری بڑی ایڈمی تاکر روس اب پاکستان میں انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جیسے روس پاکستان اکنومک کوریڈور کہا جا سکتا ہے دوستو اس مطلق جو انفارمیشن سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق روس پاکستان کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی ایگری کلچر ڈریب ایوییشن ڈیزرڈ فارمنگ میں انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں بتانا جاتا ہوں کہ ویمپل کوم جس نے وارد اور جیز کو خریدا ہے یہ روس کی بہت بڑی کمپنی شمار ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روس پہلے ہی پاکستان میں ون بلین ڈالر کی انویسمنٹ کر چکا ہے ویمپل کوم یہی نہیں رکا اب وہ بینک الفلاک کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے اگر تو یہ کمپنی بینک الفلاک کو خرید لیتی ہے تو یہ روس کی پاکستان میں بہت بڑی انویسمنٹ ہوگی اب روس پاکستان میں آٹھ بلین ڈالر انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ روس کو پاکستان کے ذریعے گرم پانیوں تک رسائی مل سکے لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ افغانستان کی سٹیبلٹی ہے اگر پاکستان روس افغانستان کی سٹیبلٹی بحال کرتا ہے تو جلد روس پاکستان ایک نومک کوریڈور بن سکتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند ہوگی اگر ویڈیو پسند ہوگی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ